اسلام علیکم چاند موبائل شاہب سے میں ہوں یلی آسراؤ یو ایف ای بوکس لیسن نمبر ٹوئنٹی وان اس ویڈیو میں کیوں موبائل وی ہنڈرڈ کا ڈیڈ بوٹ ریپیر کرنا بتائیں گے یہ ڈیوائز فیکٹری ریسیٹ کرنے کے بعد ڈیڈ ہوئی تھی میں اپنے ہر ویڈیو میں پرابلم کا ریزن اور اس کا سلوشن دونوں چیزیں بتاتا ہوں تاکہ نئے سیکھنے والوں کے لیے آسانی رہے جب تک آپ لوگوں کو بیسک چیزیں نہیں پتا چلیں گی تو ای ای ایم ایم سی کا ورک کرنے میں آپ کو کافی مشکلات آسکتی ہیں ای ای ایم ایم سی کو ہم نے ریموک کر لیا ای ای ایم ایم سی کو ساکٹ میں لگایا اب اپنے پی سی پہ آگئے یہاں سے ہم یو ای 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 ایم ایم سی ٹور لانچ کریں گے ای 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 ایم ایم سی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد مین وینڈو میں یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے سب سے اہم یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ریڈنگ سمجھ آ جائے تو ای ایم ایم سی کے کام میں آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکلات نہیں آئیں گی ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا اس کی انفرمیشن شو ہو رہی ہے یعنی کہ اس کے فرمویر کی انفرمیشن شو ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے پارٹیشن کنفیگریشن میڈیا ٹیک کی ڈیوائیس ہے اس کی پارٹیشن کنفیگریشن 0x48 ہونی چاہیے اور بوٹ پارٹیشن 1 enabled for بوٹ ہونی چاہیے یہ پرفیکٹ ہیں دونوں چیزیں فرمویر بھی اور اس کی کنفیگریشن بھی اس کے بعد ہیلتھ ریپورٹ دیکھنی ہوتی ہے ہیلتھ ریپورٹ میں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ 10% ڈیوائیس لائف ٹائم ہے 10% اور 20% یہ پرفیکٹ ہوتا ہے اس ڈیوائیس کے لئے ہمیں ایم ایم سی ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی ایم ایم سی کو پروگرام کیا جا سکتا ہے یہ استعمال کے قابل ہے اس کے بعد یوزر پارٹیشن میں آئیں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس ایم ایم سی میں تمام پارٹیشن بھی آویلیبل ہیں اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں اوکے ہونے کے باوجود بھی یہ ڈیوائیس آن کیوں نہیں ہو رہی کسی بھی ڈیوائیس کے بوٹ کرنے کے لئے تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ایم ایم سی ہیلس ریپورٹ فرمویر ورزن اور تیسرے نمبر پہ پارٹیشن ایریا اس ڈیوائیس میں یہ تینوں چیزیں پرفیکٹ ہیں لیکن ڈیوائیس آن نہیں ہو رہی کبھی کبھی ڈیوائیس کے آن نہ ہونے کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو فرمویر انسٹالڈ ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا جس کی وجہ سے موبائل یا کوئی بھی ڈیوائیس ٹیبلٹ وغیرہ آن نہیں ہوتی لیکن یہ ڈیوائیس جس کو ہم ریپیر کر رہے ہیں اس وقت اس کا کمپنی نے اس فرمویر کے علاوہ کوئی لانچ ہی نہیں کیا تو اب ہم اندازہ کریں گے کہ اس کے پری لوڈر میں یا اس کی بوٹ ایریا کی فائلوں میں کسی جگہ پہ کوئی گڑ پڑ ہے ہم اس پہ سیدھے ہی فرمویر رائٹ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ڈیوائیس آن ہو جائے چلیں یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں سسٹم کیشے اور یوزر ڈیٹا ان تین چیزوں کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ اس کے اندر پہلے ہی آویلیبل ہیں ان کا کیسے پتا چلا یوزر ایریا اور سسٹم یہ اگر ہماری ڈیوائیس میں آویلیبل ہوں تو ڈیوائیس کی انفرمیشن شو ہوگی صرف ہم اس پہ وہ فائلیں رائٹ کریں گے جو اس کی بوٹ ہونے میں مدد دیتی ہیں اگر اس پہ اکیلے پری لوڈر بھی رائٹ کر دیں تب بھی یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آن ہو جائے گی لیکن میں سسٹم کیشے اور یوزر ڈیٹا ان تین چیزوں کو چھوڑ کے باقی سب کو رائٹ کر دوں گا بوٹ ایریا فائل ہم نے اس پہ رائٹ کی ایم ایم سی لگانے سے پہلے اس کی کنفیگریشن کنفرم کر لیں گے اور ہم ایم ایم سی لگا دیں گے ڈیٹا موسیقا لوگوں پہ آکے ریسٹارٹ ہونے لگی ہے اس جگہ پہ اگر ہم اس کو ہارڈ ریسٹ کر دیں تو یہ پرفیکٹ آن ہو جائے گی موسیقا موسیقا ہارڈ ریسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل آن ہو گئی ہے آج کی ویڈیو ویزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا